اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر اینڈ فارماسیس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو انٹی بائیٹک عدویات کی ایجاد میڈیکل سائنس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے تاہم انٹی بائیٹک کا زیادہ یا نامناسب استعمال ان دواؤں کے اثرات بیکٹیریا پر کم یا نہ ہونے کے برابر کر سکتا ہے کیونکہ بے وجہ انٹی بائیٹک کا استعمال بیکٹیریا میں ان دواؤں کے خلاف مضاہمت کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے اور یہی مضاہمت اب کچھ بیکٹیریا کو سپر بگ کا درجہ دینے لگی ہے یعنی ان بیکٹیریا کو اب ختم کرنا بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ عمل بن چکا ہے اور سائنسزانوں کے لیے درد سر ہے دوستو پرانے زمانے میں مختلف طریقہ علاج اور دوائیں استعمال کی جاتی رہی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی انٹی بائیٹک جتنی اثر انگیز نہیں رہی بدقسمتی سے انٹی بائیٹک کا بے وجہ استعمال ہمیں پرانے ادوار کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں انفیکشنز کا علاج انٹی بائیٹک کے بغیر بہت تکلیف دے اور پیچیدہ ہوتا تھا آئیے دوستو جانتے ہیں کہ انٹی بائیٹک کی ایجاد سے پہلے انفیکشنز کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا دوستو ایک طریقہ کار جسم سے خون کا مخصوص مقدار میں بہاؤ جس کو بلڈ لیٹنگ بھی کہتے ہیں طریقہ کار مروجہ تھا یہ طریقہ کار تین ہزار سال تک طبی علاج کے دور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کی ابتداء سن ایک ہزار قبل مسیح میں ہوئی اور یہ طریقہ علاج ایجیب یعنی مصر سے شروع ہوا اور بیسمی صدی کے وسط تک جاری رہا دوستو انیس سو چالس سے پہلے تک طبی کتابیں خون کے جسم سے مخصوص مقدار کے بہ جانے کو علاج تصور کرتی رہی ہیں اسی تناظر میں انیس سو بیالس میں ویلیم آسکر نے اپنی کتاب پرنسپل اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے چودویں ایڈیشن میں خون کے جسم سے باہر مخصوص مقدار میں بہاؤ کو نمونیا کا ایک علاج بتایا ہے دوستو اصل میں بلڈ لٹنگ یا خون کا جسم سے باہر بہاؤ ایک قدیم طبی نظریہ پر انسار کرتا ہے جس کے مطابق انسانی جسم میں چار مائے لیکوٹ مناسب مقدار میں رہنے چاہیے بعض محققین کے نزدیک سکرات اس نظریہ کا خالق تھا جس کو تیوری آف فور ہومرز بھی کہا جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق انسانی جسم میں چار لیکوٹ جن کے نام بلڈ، یلو بائل، بلیک بائل اور فلیم ہیں ایک مناسب مقدار میں ہونے چاہیے اور ان میں بگاڑ جسم میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے یہ نظریہ کائنات میں چار اناثر یعنی زمین، آگ، پانی اور ہوا سے قدر مشابہ ہے بلیک بائل کے بارے میں دوستو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گردوں یا اسپلین سے خارج ہوتا ہے اور انسانی جسم میں اداسی کا احساس پیدا کرتا ہے دوستو یلو بائل کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جگر سے خارج ہوتا ہے اور انسانی جسم میں غصے یا چڑچڑے پن کا سبب بنتا ہے جبکہ فلیم فیپڑوں یا حلق سے خارج ہوتا ہے اور سوجن کا یا انفلمیشن کا سبب بنتا ہے دوستو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظریہ یعنی تھیوری آف فول ہومرز کے مطابق انفیکشنز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جسم میں خون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ اس نظریہ کے مطابق انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسس خون کو جسم سے خارج یا نکالنا پڑتا تھا جس کے لیے ایک طریقہ کار جلد میں خون کی نالیوں میں کٹ یا چیرہ لگانا تھا مگر یہ صرف واحد طریقہ کار یا علاج نہیں تھا ایک اور طریقہ کار گلاس کے کپ کو گرم کر کے جسم پر ویکیوم بنا کر رکھا جاتا تھا جس کو کپنگ بھی کہتے ہیں اس کے نتیجے میں چھوٹی خون کی نالیوں میں برکیج ہوتا ہے ان سے خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لیچز یعنی جونکوں کو بھی خون کے بہاو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو خون کو انسانی جسم سے چوس لیتی تھی یہاں دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ خون کے بہاو کو ریکمنٹ اور ڈاکٹر کرتے تھے لیکن زیادہ تر اس کی خدمات حجاموں سے لی جاتی تھی ان حجاموں کو حجام سرجن یا باربر سرجن کہا جاتا تھا حجام اپنی دوکانوں کے باہر سرخ اور سفید رنگ کی پٹیوں والے پول لگاتے تھے سرخ رنگ کا مطلب خون اور سفید رنگ کا مطلب بینڈیج ہوتا تھا بہرحال اس طریقہ علاج سے کچھ افاقہ بھی ہوتا تھا جو کچھ بیکٹیریا کو نشونوما کو ابتدائی سٹیج میں روک دیتا تھا اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ بیکٹیریا کو اپنے جیسے نئے بیکٹیریا بنانے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اور آئرن خون کے ایک جز یعنی ہیم میں پائے جاتا ہے جو خون کے سرخ خلیوں میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے چنانتے اس نظریے کے مطابق خون کے بے جانے سے خون کے سرخ خلیوں کی کمی ہیم کی کمی کے سبب بنتی اور اس طرح ہیم کی کمی کی وجہ سے بیکٹیریا کی گروت کم ہو جاتی تھی اور انفیکشنز کڑھرے کنٹرول ہو جاتے تھے تام 1943 یعنی 1943 میں پینسلین نامی انٹیپائٹی کی اجاز سے اس قدیم طریقہ علاج میں وطریج کمی واقع ہوتی چلی گئی مگر موجودہ دور میں بھی انٹیپائٹکس سے مضاعمت تبیمارین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اب پینسلین کے بعد بھی بہت سی انٹیپائٹکس دریافت ہو چکی ہیں لیکن ان کا بے وجہ اور نامناسب استعمال مسلسل بیکٹیریاں خلاف مضاعمت کا سبب بن رہا ہے اب محققین نئی انٹیپائٹکس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں ہم بھی اپنے طور پر دوستو صفائی کی بہترین عادت اپنا کر انفیکشن پھلانے والے بیکٹیریاں کو ختم کر سکتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تبیمارین کی ہدایت کے مطابق دوا اور ویکسینز کا استعمال پروپر طور پر کریں اور صفائی کی عادت اپنا ہے اور دن میں کئی بار سابون سے اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی